جو ورلڈ کلپ میں ہوا ہے یہاں پہلے انگلینڈ میں آ رہے پھر ورلڈ کلپ جیل سے ورلڈ کلپ سے آفٹ ہوگی تو کیسے دیکھتے آپ اوورال پاکستانی ٹیم کے پرفارمنس کو یہ کیا ہوا اور اگر اچھی پرفارمنس ہوتی تو آپ کو سے یہ سوال نہ کرتے ہیں تو اور اگر اتنی اچھی پرفارمنس رہی نہیں ہے لیٹس ہی ابھی جو چیرمنٹ صاحب نے کہا ہے کہ سرجری ہونی ہے تو کیا سرجری ہونی اس کا میں بھی انتظار کر رہا ہوں آپ لوگ بھی کر رہے ہیں ایک اچھے پوزیٹیو ڈیسیجن لینے کی ضرورت ہے اور سرجری صرف اوپر اوپر سے نہیں کرنی آہ اصل جو بیماری کی جڑ ہے وہ آپ کی گراس روٹ لیول کی کرکٹ ہے جس پہ کافی کرکٹ بات کرتے ہیں ہمیشہ کہ ہمارا نیچے پروڈکٹ جو ہے وہ نیچے ہے وہاں پہ انویسٹ کریں گے تو اچھے بلیئر بن کے سامنے آئیں گے تو اصل جو آپریشن سرجری کی ضرورت ہے وہ اندر ہے گراس روٹ لیول پہ میکچ ہو رہا تھا فائنل تو اس میں جب بیس گئن تیس رنگ اور خاص کا لاس پہ چار گئندوں پہ بیس رنگ تو اس میں لوگوں نے آپ کو بہت جات کی اور جب وہ میچ ختم ہوا تو بہت زیادہ آپ کی پرانی ویڈیوز لوگوں نے لگا دی نہیں میرے اس طرح کا ٹیلنٹ ہمارے ٹیم میں دوبارہ نہیں آسکتا نہیں ہے یہ ہے ٹیلنٹ ہے کیوں نہیں ہے تھوڑا سا ان کی گرومنگ کرنی ہے کرکٹ چینج ہو گئی ہے اب اگر آپ یہ سوچو کہ آپ چالیس بولوں پہ چالیس رنگ کرو گے تو یہ کرکٹ نہیں ہے اب آپ جو ہے اپنی سکلز کو ڈیویلپ کرنا پڑے گا ہمیں ایسے کوچس کی ضرورت ہے جو کہ بچوں کو گراس روٹ لیول سے ان کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ چینج کرے پاکستان ٹیم میں آکے ہی سارے کچھ کیوں سیکھنے لگ جاتے ہیں ہر چیز نہیں یہ چیزیں انڈر نائنٹین لیول پہ ہونی چاہیے کوچنگ کیا ہوتی ہے کھانا کیا کھانا ٹریننگ کیا کرنی ہے یہ نیچے لیول پہ ہے پاکستان ٹیم نہیں ہے پاکستان ٹیم جو ہے وہ صرف پرفارمنس کی جگہ ہے پی سی بی میں شہنی بنیادوں پہ شاید بھئی پی سی بی میں شہنی بنیادوں پہ لوگ کو لگایا جاتا ہے بجائے کہ پروفیشنل کرکٹ روم کرکٹر ہوں اس پہ آپ کیا ہے دیکھیں پروپر بورڈ ہونا چاہیے میں کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ چیف اگزیکٹیف جو ہے وزیراعظم کو ہونا چاہیے یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے آہ ایلک سے ایک بورڈ ہونا چاہیے وہ ہی بورڈ جائے سیلیکٹ کرے چیئرمن کا چیئرمن جائے وہ دوسرے بورڈ کے ساتھ اپنے اچھے ریلیشنشپ کرے ٹورز آہ ٹورز شیڈول کرے اچھے آہ اس کے لئے سیلیکشن کمیٹی سے کوئی کام نہیں ہونا چاہیے آہ چیئرمن کا آہ میرے خواب میں مطلب کہوں گا کہ چیئرمن کا کام آہ کپتان آناؤسمنٹ سے بھی نہیں ہونا چاہیے اس کی ان کی برسی کا کپتان یہ سارا سیلیکشن کمیٹی کو ڈیسیجن لینی چاہیے اور سیلیکشن کمیٹی کے سٹرونگ آہ کمیٹی ہونی چاہیے جو کسی کے بھی کہنے پہ کوئی ڈیسیجن چینج نہ کرے جو پوری آثوریٹی کے ساتھ کام کرے آپ کو کریٹ جاتا ہے آپ ہی یہ جو آج کل کرکٹ کھیلی جا رہی ہے اس کا کریٹ آپ کو ہی جاتا ہے کہ آپ نے فاس کرکٹ جو ہے وہ زیادہ کی تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کوچنگ کے لیے آنا چاہیے آپ کو ٹرین کرنا چاہیے میں ہمیشہ کرکٹ پاکستان کرکٹ کی لیے آویلیبل ہوں لیکن گراس روٹ لیول پہ نیچے مجھے پاکستان ٹیم سے کوئی وہ نہیں ہے جو بھی ضرورت ہو وہ گراس روٹ لیول پہ ضرورت ہے کہ پاکستانی کرکٹ جو ابھی ہم نے دیکھا جس طرح کی ٹیم پرفارمنس تھی یہ تو مطلب بہت ہی جو بلو ایوریج جنہوں نے کھیلا تو یہ آپ کے اسیسمنٹ میں یہ یہاں تک پہنچے کیسے ہوا کیا ہے فنڈامنٹل ہم سے مسٹیکس کہاں بات یہ ہے کہ جو مائنڈ سیٹ دیکھے کہ لیڈر کا رول ہمیشہ بہت دفعہ کہہ چکا ہوں میں تھکٹی کے اٹھے کہے کہ لیڈر کا رول ہمیشہ بہت امورٹٹ ہوگی کہ جو باڈی لیڈر کی ہوگی وہ ٹیم کی ہو جاتی ہے آپ کو اٹھے لیڈر کو اگزامپل سیٹ کرنی پڑتی ہے اگریسیو جو روید شرما کی مثال ہے آپ اس کا گیم چیک کریں کہ آپ اس کا کھیلنے کا طریقہ وہ چنیچے بیٹس میں آتے ہیں وہ سارے کانپیڈینٹ ہوتے کیونکہ کپتان اگریسیو اور اٹیکنگ کرکٹ کھیلنا پسند کرتا ہے تو کپتان کا رول ہمیشہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت امورٹنٹ رائے